السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں خواب میں غمگین ہونا اپنے آپ کو غمزدہ پریشانی میں دیکھنا یا اسی طریقے پر خواب میں اپنے آپ کو غم سے باہر آتے ہوئے دیکھنا یہ اور اس سے متعلق تین اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں حرز کر رہا ہوں پہلا خواب ہے خواب میں اپنے آپ کو پریشانی میں غم کی حالت میں غمگین دیکھنا کیسا ہوتا ہے خواب میں غمگین ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے پر بیداری کی حالت میں پریشانی آئے گی اور اس پریشانی کے بعد بہت جلدی خوشی بھی پیش آئے گی یعنی وہ پریشانی زیادہ دیر تک ٹکے گی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو جلدی ٹال بھی دے گا اور پھر اس کے بعد اس کو خوشیاں بھی نصیب کرے گا دوسرا خواب ہے خواب میں غم سے رہا ہونا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ وہ بہت غم زدہ تھا اور اس غم سے وہ باہر ہو رہا ہے ریکووری ہو رہی ہے اس پریشانی کی جو تی وہ ٹل رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج اور غم میں گرفتار ہوگا اور خواب دیکھنے والے کو ہو سکتا کوئی بیماری بے لاحق ہو اور دلی پریشانی آنے کی جانب بھی اشارہ ہو سکتا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے یاد رکھیں جب بھی کبھی کوئی ایسا خواب دیکھیں جو اچھا نہ ہو یا جو ناپسندیدہ ہو یا جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرنے چاہئے تین کام کرنے چاہئیں خاص طور پر پہلا کام صدقے کا احتمام کریں دوسرا کام اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور تیسرا کام وہ خواب جو ناپسندیدہ ہے کسی سے بیان نہ کریں حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر آغم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب اللہ پرندے کے پاؤں سے باند دیتا ہے اور جب تک وہ خواب دیکھنے والا اس خواب کا کسی سے تذکرہ نہیں کرتا تو اس خواب کا خواب دیکھنے والے پر اچھا برا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا اور جب وہ بیان کر دیتا ہے تو کبھی کبھی جس سے وہ بیان کر رہا ہے جو تعبیر کے نام پر کچھ کہہ رہا ہے اس کے خواب کو سن کر ویسے ہی ہو جاتا ہے اس لئے کسی سے بیان ہی نہ کرنا چاہیے تیسرا خواب ہے غم کھانا وہ اندر اندر گھٹ رہا ہے خواب میں غموں کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خوش خبری پائے گا خوش ہوگا رنج اور غم سے نجات پائے گا آزاد ہوگا یعنی یہ اچھا خواب ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں غم سے متعلق تین اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے دیئے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکاتہ